بسم اللہ الرحمن الرحیم خطے کے اندر خاص طور پر پاکستان افغانستان بورڈر کے اندر اور اس ریجن کے اندر جو ہے آمن کے لیے ایک آج نئی تاریخ جو ہے دوہا کے اندر رقم ہونے جا رہی ہے آج پاکستان کی کوششوں کے ساتھ میں آج کریٹڈ دیتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو اور پاکستان کے فورن افیرز کے سارے لوگوں کو جن کی کوشش کے ساتھ پاکستانی حکومت کا موقف جو ہے آج امریکہ میں نے بھی تسلیم کیا افغانستان نے بھی تسلیم کیا تالبان نے بھی تسل تالبان اور امریکہ کے ترمیان معاہدہ سائن ہونے جائے آج اس کا مطلب افغانستان کی فتح کا دین ہے نہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج مذاکرات صرف افغان حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہے آج امریکہ کے مذاکرات جو ہیں تالبان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں اور وہ سائن ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو اگلی بھی خبر یہی دینے چاہ رہا ہوں آپ نے بڑی امپورٹن نکتے کی طرف اشارہ کر دیا افغان حکومت اور تالبان کے مذاکرات اس معاہدے کے بعد شروع ہوں اور اس کے بعد ہی جا کے پتہ چلے گا کہ افغانستان میں امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا فیل وقت یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ دوسری بات آپ سمجھتے ہیں آج امریکہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ہار ہے آج کا دن آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہار نہیں ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرم کے چارٹر میں بھی تھا منشور میں بھی تھا کہ انہوں نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو نکالنا ہے اور آج جو ہے لیٹس اپ ڈیٹ یہی آرہی ہے کہ آٹھ ہزار چھے فوجی جو ہے وہاں پر رکھے جائیں گے باکہ سب کو نکالا جائیں گے دیکھیں امریکہ ایک عرصے سے نکلنا چاہ رہا ہے بیس سال کے قریب ہو گئے اس جنگ کے اندر امریکہ نے دیکھ لیا کہ افغانستان سے امریکہ کو کچھ نہیں ملنے والا امریکہ آج نکل جائے گا تو اس بچ جائے گا کل نکل جائے گا امریکہ یہاں پر پروکسی وار کرے گا لیکن امریکہ جو ہے وہاں سے نکلنا چاہ رہے آج کے معاہدے کے پیچھے بھی یہی حقیقت ہے کہ آج امن تو شاید افغانستان میں ہو یا نہ ہو ہماری دعا ہے کہ اس معاہدے کے بعد افغانستان میں امن ہو جائے لیکن اس معاہدے کے ساتھ ساتھ اگر امن ہوا تو بھی خوش آئند ہوگا نہیں ہوا تو بھی خوش آئند ہوگا لیکن الٹی میٹلی اس کا فائدہ امریکی فوج کو ہوگا امریکی فوج کا انخلاہ امریکہ چاہتے ہیں اور وہ ممکن ہو جائے گا سر آخری سوال جی بھارت کیوں کیا دیکھتے ہیں آپ بھارت اس معاہدے پہ بھی وہ شریک ہو رہا ہے دیکھئے تالبان نے تو منع کیا تھا اس بات سے لیکن امریکہ نے بھارت کو بھی جو ہے جو ہے مدو کیا ان مذاکرات کے اندر اس تقریب کے اندر جو تقریب دوہا میں آج ہیرٹن میں ہونے جا رہی ہے تو انڈیا بھی اکمبستر کے طور پر وہاں موجود ہے چونکہ انڈیا بھی اس خطے کا ساؤتھ ایشیا کا آپ کو بھی پتہ ہے ورلڈ آرڈ پلین کے لئے امریکہ نے بھی اس کو رد کیا تھا لیکن قطر نے اسے انوائٹ کیا ہے نہیں میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے اس خطے میں بہت ساری شرارت دیں اور بہت ساری انپوٹ اپنی ایڈ کیوئی تھی اس میں دیکھئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی بیہار ہے یہ بھارت کی بیہار ہے اس کے نتائی تو بعد میں آئیں گی لیکن اس معاہدے سے فیلال امریکہ اپنی فوج نکالنا چاہ رہا ہے اس معاہدے کے بعد امریکی فوج کا انخلاف فوری طور پر شروع ہو جائے گا کیا اس معاہدے کے بعد افغانستان میں امن آجے گا میں نے کہا نا آپ کو کہ امن تو امن تو بعد کی بات ہے کیونکہ افغانستان افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اس معاہدے کے بعد شروع ہوں گے ابھی اس کے بعد روس بھی ایک طرح سٹیک ہولڈر بیٹھا ہو رہے ہیں اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں امریکہ کی بات کرتے ہیں تو روس کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے روس وقت کا انتظار کر رہا ہے روس بلکل اس میں جو ہے اس امن معاہدے کے بعد طالبان کو سپورٹ کرے گا اور روس ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ روس امریکہ طالبان کو کہے کہ معاہدہ ہو جگا اب آپ اپنا حکومت کا اعلان کر دیں اگر ایسا ہوا تو خطے میں کیسے امن ہوگا ممکن ہی نہیں جی رہا دن سورہ اپنے ہمارے سینئر تجزیہ کار سادہ سبزواری کی گفتگو خدا کرے کہ اس معاہدے کے بعد اس خطے میں امن آجائے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے میزبان کو اللہ حافظ